اب ہم یہاں پر پرشن آبالی 4.2 کا پرشن تیسرا سالو کریں گے ہم نے سمپونڈ کا اکچھتہ سینسی آٹی گرد کو حل کر دیا یادی آپ سمپونڈ کا اکچھتہ سینسی آٹی گرد کو حل سائد دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن ضرور چیک کریں تو یہاں پر پرشن آبالی 4.2 کا پرشن پہلا اور دوسرا بھی ہم نے سالو کر دیا ہے پچھلے ویڈیو میں اب ہم تیسرا پرشن سالو کر رہے ہیں ایسی دو سنکھیاں گیاد کیجی جن کا یوگ 27 اور گڑن فل ہو 182 تو یہاں پر ہم مان لیتے ہیں مانا پہلی سنکھیا x پہلی سنکھیا x ہے تب دوسری سنکھیا دوسری سنکھیا ہو جائے گی 27-x اس پرکار ہو جائے گی 27-x میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں مان لیجی پہلی سنکھیا ہے 10 پہلی سنکھیا 10 ہے دوسری سنکھیا کس پرکار نکلے گی دونوں سنکھیاں کو یوگ ہے 27 پہلی سنکھیا ہے 10 تو 27 میں سے یدی ہم یہ 10 گھٹا دیں گے 27 میں سے یدی ہم 10 گھٹا دیں گے تو دوسری سنکھیا آ جائے گی تو دوسری سنکھیا اس پرکار 27 میں سے یہ 10 جمانہ ہوا ہے ہم نے یہ x گھٹا دیا تو دوسری سنکھیا آ گئی تو اس پرکار یہ دوسری سنکھیا اب پریشنہ نصار پریشنہ کیا کہہ رہا ہے کہ دونوں سنکھیاں کو گڑن فل 182 ہے تو پہلی سنکھیا گڑن دوسری سنکھیا انہوں کا ہے گڑن فل 182 اب ہمیں یہاں پر گڑا کرنا ہے x کا گڑا ان دونوں میں کریں گی تو x کا گڑا 27 میں کریں گی تو 27x مائنس x کا گڑا x میں کریں گے تو x سکوئر برابر میں 182 ان دونوں سنکھیاں کو برابر کے اس طرف لے جائیں گے تو برابر کس طرف بچے گا 0 182 جہوں کھاتے ہوں پلس کے 27x برابر کو اس طرف جائیں گے مائنس کے 27x مائنس کے x سکوئر برابر کو اس طرف جائیں گے پلس کے x سکوئر اب یہاں پر کرمچے لگا لیں گے اس سمیقران کو تو x سکوئر مائنس 27x پلس 182 اور برابر میں 0 اب جو یہ سمیقران آیا ہوا ہے x سکوئر مائنس 27x پلس 182 اس کو ہم گونکھنڈ ویدھی سے سولو کریں گے گونکھنڈ ویدھی سے سولو کریں گے تو یہاں پر بیچ والی سنکھیا کو اس پرکار توڑنا ہے کہ پہلی اور آخری سنکھیا کے گڑاں کے برابر آئے اور جوڑ میں یہ بیچ والی سنکھیا آئے تو پہلی اور آخری سنکھیا گڑاں کریں گے تو ایک کا گڑاں 182 میں ہوگا تو 182 ہی آ جائے گا مائنس کے 27x کو اس پرکار توڑنا ہے کہ گڑاں میں آنا چاہیے 182 وہ بھی پلس کی تو یدی ہم تیرہ گڑاں چودہ کر دیں تو ہوتا ہے 182 اس پرکار چودہ تیرہ بیالس کی دو ہاں سر لائیں چار چودہ ایک ہم چودہ ہے اور چارہ اٹھارہ 182 آتا ہے تیرہ گڑاں چودہ میں کریں گے دونوں سنکھیاں پلس کی ہوں گی تب 182 پلس کی آئیں گے یا دونوں سنکھیاں مائنس کی ہوں گی تب 182 پلس کی آئیں گے لیکن یہاں پر سنکھیاں چاہیے مائنس کی تو یہ دونوں سنکھیاں ہم مائنس کی لے لیں گے تو یدی مائنس کے تیرہ ایکس اور مائنس کے چودہ ایکس ان کو جوڑیں تو ہو جائے گا مائنس کے ستائیس ایکس اور مائنس کے تیرہ ایک اگڑا مائنس کے چودہ ایکس میں کریں گے تو ہو جائے گا پلس کی ایک سو بیاسی اس پرکار مائنس کا گڑا مائنس میں ہوگا پلس چودہ ہے کا گونا تیرہ میں ہوگا ایک سو بیاسی تو مائنس کے تیرہ ایکس مائنس کے چودہ ایکس کے روپ میں ہم توڑ سکتے ہیں مائنس کے ستائیس ایکس کو تو یہاں پر ایکس سکوئر جو کہتے ہوں مائنس کے تیرہ ایکس مائنس کے چودہ ایکس پلس کے ایک سو بیاسی برابر میں جیرو مائنس کے ستائیس ایکس کو ہم نے توڑ دیا یہاں پر مائنس کے تیرہ ایکس مائنس کے چودہ ایکس کے روپ میں تو یہاں پر ان دونوں میں سے لیں گے ہم ایکس کومن تو یہاں پر بچے گا ایکس مائنس یہاں پر بچے گا تیرہ یہاں سے ایکس کومن لیا ایکس بچا یہاں سے ایکس کومن لیا تیرہ بچے اب ہم بریکٹ کے اندر یہاں پر بھی ایکس مائنس تیرہ لے آنا ہے تو ہم یہاں پر مائنس کے چودہ کو کومن لیں گے تو مائنس کے چودہ کومن لیے پلس کا ایکس بچا مائنس کے چودہ کا بھاگ دیں گے ایک سو بیاسی میں تو یہاں پر دکھا دیتا ہوں میں یہیں پر مائنس کے چودہ کا بھاگ دیں گے ایک سو بیاسی میں تیرہ بار جائے گا اور مائنس کا یہ چھن چودہ ایک ہم چودہ چار بچہ بیارش ہو یہ چودہ تھی بیارش تیرہ آ جائے گا مائنس کے تو مائنس کے تیرہ اور برابر میں جیرو اب ہمیں یہاں پر کومن لینا ہے تو یہاں پر یہاں پر سیم سنگ کیا ہے تو اس کو ہم کومن لے لیں گے ایکس مائنس تیرہ تو یہاں پر بچے گا ایکس مائنس چودہ اور برابر میں جیرو اب ہم یہاں پر اس کے برابر میں جیرو لے لیں گے اور اس کے برابر میں بھی جیرو اب پکچھاندر کر دیں گے تو ایکس برابر پلس کے تیرہ ہو جائیں گے مائنس کے تیرہ برابر کو اس طرف جائیں گے پلس کے تیرہ تتھا ایکس برابر مائنس کے چودہ برابر کو اس طرف جائیں گے پلس کے چودہ تو یہاں پر دو سنگ چھان یہ آ گئیں تیرہ اور چودہ ہے تو یہاں پر آتا دو سنکھان تیرہ اور چودہ ہے تو یہ آگے ہمارا آنسر اس پرکار آپ کچھ پرشن کو اچھی طرح سے سول بکار لینا ہے پر اچھا کی درشتی سے بہت ادھیک مہتر پونڈ پرشن ہے یادی آپ سمپونڈ کب شدہ سینس یہ آرگرد کو ہل سائت دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپسن ضرور چیک کریں نوٹ کریں جیس پرشن کو اچھی طرح سے